دیکھئے میرے نزدیک یہ دھوکہ ہے ہمارے پیسوں کو چورانے کے لیے دھوکہ ہے وہ ایک کیشلس سوسائیٹی چاہتے ہیں ایک ڈیجیٹل کیشلس سوسائیٹی جہاں ساری دنیا میں ایک ہی کرنسی کا راج ہو اصل میں وہ کیش سے چھٹکار حاصل کرنا چاہتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا کے معاشر سسٹم کو تباہ کیا جا رہا ہے ایک ایک کر کے ہماری آزادیوں کو چھینہ جا رہا ہے آج جو کچھ کیا جا رہا ہے زندگی پر بہت طویل اثرات ہوں گے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب سچ نہیں ہے یا اس سے متعلق کوئی حقیقت نہیں ہے یا یہ خطرناک نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے یہ ہاتھ کی صفحہ ہی دکھائی جا رہی ہے یہاں میں ایک مشہور جادوگر کی مثال دینا جاؤں گا جو لوگوں کو چکمہ دینے کے لیے خوف کا استعمال کرتا ہے اور آج وائرس کے خوف سے آپ کو معوشی چکمہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھئے میں یہ تیس سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑے تاریخی معوشی بہران کو جنم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور میں یہ دو ہزار آٹھ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ دو ہزار آٹھ ایک خوفناک بہران تھا لیکن میرا خیال ہے کہ اب جو کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ دو ہزار آٹھ کے بہران کو بچوں کا کھیل ثابت کرے گا لوگوں کو بلاخر اس بات کا احساس ہونے لگا ہے کہ انہیں اپنی حکومتوں پر اعتماد نہیں کرنا اس ہنگر گیم سسائٹی میں کوئی چھوٹا کاروباری نہیں بچے گا حتیٰ کہ درمیانی ترجے کا کاروباری بھی شدید متاثر ہوگا اگر کوئی بچے گا تو وہ عظیم کارپوریشنز ہیں جو آج ہر چیز کی مالک ہیں اور ہر چیز پیدا کرتی ہیں لوگ جب کورنٹائن میں بیٹھے ہوں گے اور ان کو اپنی نوکریاں اپنے کاروبار اپنے پیسے سے حد ہونا پڑے گا تو انہیں احساس ہوگا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا اس اسٹیریا کے نتیجے میں چھوٹے درمیانی تبکے اور خاندانی کاروبار تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں گے میں جانتا تھا کہ یہ آ رہا ہے لیکن میں یقین نہیں کر سکتا تھا کہ لوگوں کو اس طرح گھروں میں کہت کر کے رکھ دیا جائے گا یہ ایک خودساختہ گریٹ ڈپریشن ہے جب مسنوعی طور پر بے روزگاری کو جنم دیا جا رہا ہے میرا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ میرے تصورات سے بھی زیادہ بھیانک ہے لوگوں کو یہ سمجھانا بہت مشکل ہے کہ ان کا پیسہ ہی ان کے پیسے کو چوری کر رہا ہے ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کا کاروبار تباہ و برباد ہو جائیں گے ان لوگوں کا کیا ہوگا جو ان سارے کاروباروں کے لیے کام کرتے ہیں آ کر ان سب لوگوں کا کیا ہوگا یہ سب لوگ ہنگر گیم سوسائٹی کے سب سے مچھلے درجے میں شمار کیے جائیں گے لوگ اب بھی اس بارے میں بات نہیں سمجھ رہے کہ سونا اور چاندی ہی خدا کی پیدا کی ہوئی اصل دولت ہے جس پر کسی بینک کا کوئی گبزہ نہیں ہنگر گیم سوسائٹی کے اندر ایک ایک کر کے لوگوں سے ان کے حقوق ان کو حق دینے کے نام پر ہی چھینے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے آپ کی تمام آزادی سلب کی جا رہی ہے اگر آپ اس سسٹم کی گہرائیوں میں اتریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے یہ جان کر کہ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ آپ کے بوروں کے بارے میں پلکل کوئی پرواہ نہیں کرتے انہیں کیش پسند نہیں ہے انہیں گولڈ پسند نہیں ہے کیونکہ وہ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے اس پر کوئی سیریل نمبر نہیں لگا سکتے جس کا وہ تاکم کر سکیں وہ آپ کی حرکات و سکنات کا پیچھا اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کوئی مجرم ہیں بلکہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا پیسہ کہاں پر خرچ کرتے ہیں تاکہ مناسب وقت پر وہ اس کو کابو کر سکیں انہیں قیش سے نجات چاہیے یہ ایک مجرمانہ فیل ہے وہ سالوں سے ہمارا پیسہ چراتے آ رہے ہیں اور اس بات سے میں خوف زدہ ہوں کہ سب لوگ سوچتے ہیں کہ وہ شاندار لوگ ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ موجودہ صورتحال خوفناک نہیں ہے یا ہمیں اسے سیریس نہیں لینا چاہیے لیکن میڈیا کی مدد سے اسے بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے میرے نزدیک یہ ایک دھوکہ ہے ایک بہت بڑا دھوکہ صرف ہمارا پیسہ چورانے کے لیے